کل اور پرسوں میں آپ نے کچھ اپوزیشن کے جو ہلکے ہیں ان کے اندر کچھ ہلچل دیکھی کہ وہ بہت جلد تحریکی عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے تاکہ عمران خان کی حکومت گرائی جا سکے یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا وہ مساک جمہوریتوں اس میں مل کے لوٹنے کا وعدہ کیا تھا اس سے پہلے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا تھا ایک دوسرے کا پیٹ پھارنا تھا ایک دوسرے کو سڑکوں پہ کسیٹنا تھا یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن پھر عمران خان آ گیا جب عمران خان آیا تو سب کو کٹھے ہونا پڑ گیا وجہ کٹھے ہونے کی کیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اکیلے اکیلے کیا دو یا تین مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہیں لگا پاکستان کی پوری جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کو ایک مٹھونا پڑے گا ایک جتھونا پڑے گا پھر جا کے یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے تو اس لیے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر مطمئن نظر ایک ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تاکہ جو اکانٹیبیلٹی کا پروسس ہے وہ رکے جو مقدمات ہیں انہیں طول دیا جائے اس توالت کے اندر کہیں سے ریکارڈ غائب کیا جائے کہیں پر کوئی چیز مینج کی جائے اور پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر جیسے یہاں کی اشرافیہ بڑے سالوں سے چھوٹتی آ رہی ہے ایک دفعہ پھر چھٹ کر گھر چلے جائیں عمران خان نے کسی پریشر میں آپ کو اینارو نہیں دیا اب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ کو اینارو نہیں ملا تو اب آپ عدم اعتماد کا پینترہ کھیلنے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک دم سے یہ کٹھے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد کی بات شروع ہو گئی ہے یہ اصل میں وہ فرد جرم ہے جو آئید ہونے جا رہی ہے یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے